سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوسرے ڈیوائز میں سینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ qr code scanner کی مدد سے جو دوسرہ آپ اس کو scan کرتے ہیں بٹ اگر آپ کو آپ کے phone gallery میں سے کوئی user کا qr code scan کرنا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا google پر qr code scanner open کیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں open کرنے کے بعد top right side میں آپ 3 dots دیکھ سکتے ہیں اس پہ click کیجئے یہاں پہ آپ کو ایک option مل جائے گا upload from gallery تو جسٹ آپ کو اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد جہاں پہ بھی آپ کا جو qr code scan کرنا ہے تو وہ just qr code آپ کو find out کر لینا ہے تو جیسے کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک qr code available ہے تو جسٹ اس کو open کروں گا جیسے اب میں اس پہ open کروں گا وہ automatic جو بھی اس کا qr code رہتا ہے وہ inbuilt scan کرے گا اور direct آپ کو user شو کرے گا آپ easily آپ کا bond جو ہے transfer کر سکتے ہیں تو یہ کافی easy اور ایک کافی useful سا method ہے دوستو بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ phone gallery میں سے qr code scan کیسے کرتے ہیں تو زیادہ تار جو لوگ ہیں دوستو qr code کو دوسرے device میں send کرتے ہیں کہیں پر بھی send کر کے اس کے بعد qr code scan کرتے ہیں یہ method سے آپ easily آپ کو phone gallery میں سے qr code scan کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو short سا simple سا ویڈیو پسند آگیا ہو تو please دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسی طرح کے amazing interesting daily short simple videos ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں ملتے ہیں اور بھی interesting videos کے ساتھ time